امبیاری جائسوال کے ایک بڑے بیان کی کرتے ہیں بات گھوٹالے بازوں پر کارپائی ہوگی یہ منطری کی طرف سے بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کھلیں گے فائلیں اور نپیں گے ادھکاری کہ امبیاری جائسوال نے ایک بڑا بیان دیا ہے آئیوشمان سے علاج سے منع نہیں کر سکتے اور نیجی اسپتال انکار نہیں کر سکتے انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ نیجی اسپتال آئیوشمان یوجنا کے تحت جو مریز پہنچیں گے تو ان کا علاج کرنا ہوگا منع نہیں کیا جا سکتا نیجی اسپتالوں کی دوارہ اور پرانی فائلیں کھولی جائیں گے دوشی ادھکاریوں کو ناپا جائے گا سی جی ایم ایس سی سیدھ گواہوں کی آپورتی کو سودھارا جائے گا میڈیکل کالیجوں کا نیرمان بھی جلد پورا کیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہے سواست منتری سیام بیہاری جیسوال جی سیام بیہاری جیسوال جی آپ اسپتالوں کو بہتر کرنے کی بات کہہ رہے ہیں انفرسٹریکچر بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک بڑی چیز ہے دوار کی جو کمی ہوتی ہے سرکاری اسپتالوں میں سی جی ایم ایسی اس کو آپورتی کرتا ہے دکت یہ ہے کہ آرڈر کے لیے بھیجتے سمیہ پر دوائیں نہیں مل پاتی ہے آپ لگاتار اس چیزوں کی ابھی سمیچھا کیوں گے وہ باتیں سامنے آئے ہوگی تو اس کو کیسے بہتر کریں گے آپ کو سبھی بیوستائیں بہتر نظر آئیں گی ساری باتوں کے سمیچھا ہو گیا ہے اور آج سہی چھتیز گڑ میں جو سواس سویدھا ہیں تیج ارپتار کے ساتھ آپ کو جلد ہی بدلہ ہوا نظر آئے گا پچھلی سرکار میں سمارٹ کارٹ آئیس مان کارڈ میں بھرشٹا چار ہوئے تھے انیمتہ دکھائی گئی تھی اور کروڑوں روپے ٹرانسپر کر دیئے گئے تھے آپ کے چھیتر کا ابھی ماملہ ہے جیلے کا ماملہ ہے اس کے ساتھ ہی پورے پردیس کا ماملہ ہے انمانیت سو کروڑ روپے کا قریب انیمتہ کا ماملہ اس میں دیکھا جارتا فائل دبا دیا گیا ہے مجھے تو اس بارے میں کوئی ابھی میرے جانکاری میں بھی سے نہیں آئے ہیں نشطی طرف سے اگر کوئی بھرشٹا چار ہوا ہے کوئی انیمتہ ہوا ہے میرے سنگیان میں آئے گا تو اس پر جانچ کروائیں گے جانچ کروائیں گے جانچ کروائیں گے پین میڈیکل کالیج کھولے تھے پچھلی بار ان کا بھون بننا ہے سوکریتی بھی ہو گئی ہے لیکن کئی نہ کئی لیٹ لتیف ہی ہو رہی ہے اب دکت یہ ہے کہ بچے آ جا رہے پڑھنے میں ان کو ٹریننگ دینے میں جو سمجھ چاہیں آ رہی ہے جھیلہ اسپتال میں چل رہا ہے میڈیکل کالیج ان تینوں کالیج کی بسترد جانکاری میں نے منگوائی ہے جلدی اسپر جانکاری لے کر جو بھی اچیت ہوگا وہ تطکال نہیں لیں گے cgmc میں گھوٹالے لگاتار سامنے آتے رہے ہیں ابھی حال ہی میں 120 کروڑ کا ٹینڈر گھوٹالا جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا سرکار برلی اس کے بعد ٹینڈر نیرس کر دیا گیا تھا سنگیان آپ کے معاملے میں بھی ہوگا cm سے بھی اس کی سکایت ہوئی ہے پی ام تک کے سکایت ریپورٹ گئی ہے دیکھیں میرے سنگیان میں بھی تک کوئی ایسی جانکاری نہیں آئی ہے یادی میرے سنگیان میں آئے گا تو نشجد روپ سے اس کو جانچ کرائیں گے اور جانچ کر آ کر کاروہی بھی کریں گے یہ تھے سیام بیہاری جیسوال جی جنہوں نے کہا ہم کہ بھرشتہ چار پر لگام لگے گا اور کاروہی ہوگی جو دوسی ادھکاری ہیں وہ جرور نہ پیں گے اور آکاش ہمارا ساتھ لائپ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آکاش سب ہی فائلیں کھولی جائیں گی اور جو دوشی لوگ ہیں ان کو ناپا جائے گا اس کو لے کر منتری کا بیان جو ہے وہ تو سامنے آ کے آئے کاروہی بھی کیا شروع کر دی گئی کیونکہ آج انہوں نے پدبھاری گرینڈ کیا ہے جی بلکل پدبھار گرینڈ کرنے کے بعد یہ پہلا ان کا سمکچھا بیٹھک تھا اس میں منتری نے سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک لی یوجناؤں کی باری باری سمکچھا کی جانکاری لی ہے سبھی ادھکاریوں نے جو سواس کی یوجنائے چل رہی ہے انفراشٹکچر کیا ہے اس کا سوٹ میں ریپورٹ بتایا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی رہا پریس کانفرنس میں سیدھے ساف ایک سندیس تھا کہ سواس سوائیں بہتر کی جائے گی جو پد ہیں وہ بھرے جائیں گے کئی نہ کئی دوائیں آپ پورٹی کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آیوسمان جو یوجنہ ہے اس میں جو بھرشٹا چار ہوئے ہیں پروسہان راسی گڑبڑی کے ماملے ہیں اس کی فائلیں کھلنے کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو پردھان منتری جنوز دی کیندر جو بند ہو چکے ان کو کھولنے کی بات کی گئی ہے سواس کیندروں میں جیلا اسپتالوں میں میڈیکل کالج میں ان کو دوروس کرنے کی بات سیدھے طور پر سواس منتری نے کہا ہے اس کے ساتھ ہی سمارٹ کارٹ جو آئسمان بھارت یوجنہ چل رہی ہے اس کو لے کر بڑی بات کہی ہے کہ نیجی اسپتال یدی آئسمان یوجنہ کا لاپ ہدگرائیوں کو نہیں دیتے ہیں کس طریقے سے برگ لاتے ہیں تو سیدھے طور پر ان پر کاروائی ہوگی اس کے لیے ایک ویسے نیتی بنائی جائے گی ذکر کر رہے ہیں منتری بہت شکریہ آپ کا اکاش اس تمام چانکارے کے لیے اور رائپور میں دس آئی ایس کا پروموشن کر دیا گیا ہے دس آئی ایس آدھکاریوں کا پروموشن ہوا ہے اور نئے سال پر آئی ایس افسروں کے یہ سوگات سرکار نے پروموشن کے آدیش جاری کر دیئے ہیں دس آئی ایس افسر جو ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا سامنے پرشاسن بیفا کی طرف سے آدیش جاری کیا گیا ہے تو بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں جو پرشاسنی کا دکاری ہیں ان کا پروموشن بھی ہوا ہے اور ان کو پروموٹ کر کے آدیش جو ہے پروموٹ کرنے کے آدیش سرکار کے طرف سے سامنے پرشاسن بیفا کی طرف سے جاری کر دیئے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں اوپو مکہ منتری ویجے شرمہ نے پردیش واسیوں کو نئے سال کی شب کام نائے دی ہیں ویجے شرمہ نے کہا ہے کہ نئے سرکار نئے سنکلپ کے ساتھ کام کرے گی پردیش میں وکاس کاریوں کو گتی دی جائے گی نوتن ورس سب ہی کے لیے منگل میں ہو ایشور سے پرارشنا ہے سرکار کا کام تو سرکار کے بنتے ہی شروع ہو چکا تھا نئے ورس میں سرکار کی طرف سے ماننی بیشن دیو جی کی سرکار کی طرف سے بھی سرکار کی سب ہی سنگی ساتھی کو ہاردک شب کام نائے سرکار کی رفتار تو اسی دن سے بڑھی ہوئی ہے آگے اور یہ رفتار بنی رہے گی اس میں سنچان بیلاسپور میں نئے سال کے موقع پر ڈیپٹی سی ام آرون ساہ و تلکنگر اس تحت رام مندر پہنچے ایوڈیا میں نو نیرمی ترام مندر کے لکارپن ان کے لئے آیوجت نمنترن کا رکرم میں ساہ و شامل ہوئے ڈیپٹی سی ام سے بات کی ہمارے صحیح ہوئے رام لیلا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت ارون ساہو جی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ رام مندر میں پہنچے ہوئے ہیں اور آج یہ جو ہے نمنترن دینے یہاں پر پہنچے ہوئے پردیش بھر میں اس طریقے سے جو رام بھکت ہے وہ مندروں میں پہنچ رہے ہیں اور اس طریقے سے نمنترن دے رہے ہیں آخرکار ایک سپنا ساکار ہوتا ہوا دکھائے دے رہے ہیں ایک لمبی سمائے کی لڑائی کے بعد پرتکچھا کے بعد جن مبھومی ایوڈیا میں بھاگوان سری رام کے بھاویا اور دیوی مندر کے نرمان کہ وہ سپنا ساکار ہونے جا رہا ہے پورے دیش میں ایک اتصاو کا واتاورن ہے اور سب لوگ ایوڈیا جانے کی پرتکچھا کر رہے ہیں اور چھتیر گھڑ تو بھاگوان رام کا ننیحال ہے بھاگوان رام ہمارے بھانجا ہے اور اس لئے چھتیر گھڑ میں اور خاصا اتصا ہے اور ہم سب لوگوں کو نمنترن دے رہے ہیں کہ ایوڈیا میں بھاگوان سری رام کا بھاویا اور دیوی مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس کے پراثم چرن کا لوکارپن اور پران پرتیشتھا سمارو 22 جنوری کو ہونا ہے تو نشید روپ سے آئیں اور جو بھاویا اور دیوی ایوڈیا کا نرمان ہوا ہے اس کا درسن کریں دھنیا ہو سب کا جیون اور اس لئے لوگوں کو نمنترن دے رہے ہیں آوہان کر رہے ہیں کہ آئیے ایوڈیا چلیں نیا ورش کے شروعات آپ نے رام مندر سے کیا ہے پردیشواسی دیشواسوں کو کیا گیا لجائے ہنسید روپ سے اگریجی سال کا آج کا پہلا دن ہے اور ایک نئے اتصا نیا سریو دائے ہوا ہے ہم سب مل کر چتیرگڑ کی وکاس و ترقی کے لیے کام کریں سنکلپیت ہو کر کام کریں چتیرگڑ باسیوں کے جیون میں سکھ سانتی اور سمردھی آئے اس کے لیے بھگوان سے پراتنا میں نے کیا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ اور جس کا بے سبری سے پورے دیشواسیوں کو انتظار تھا وہ بے شبری انتظار جو ہے وہ اب لگ بھگ ختم ہو چکا ہے بلاسپور سے نیوز ایٹیم کے لیے امیش مور بلاسپور کے چار کرکٹ کھلاڑیوں کا رنجی ٹروفی کے لیے چہین ہوا ہے سیکن آئیڈو ٹروفی کے لیے چھتیز گھٹ راجو کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی بیانگ کا یادہ کو ملی ہے چھتیز گھٹ کی رنجی ٹیم کے لیے کل ساتھ کھلاڑیوں کا چہین ہوا جن میں سے بلاسپور زلے کے چار کھلاڑی شامل ہیں ان میں واسودیو بریٹ مائنگ کا یادہو دیپاک سنگھ بگھیل اور شنی پانڈے شامل ہیں رائپور میں یوفتی سے بریک اپ ہونے کے بعد ناراض آشک نے اس کی سکوٹی پر جی بی ایس لگا دیا اور یوفتی کا پیچھا کرنے لگا کئی بار اس کی یوفتی کے ساتھ گالی گلوج اس نے کی میکنک کے پاس سکوٹی لے جانے پر یہ پتا چلا کہ یوفک نے جی پی ایس لگا رکھا تھا پولیس نے آروپی یوفک کو اب گرفتار کر دیا یوفک نے یوفتی کے سکوٹی پر جی پی ایس لگایا اور اس کا ایکسس لے کر کے وہ جگہ جگہ جا کر اسے پرتاریت کرتا تھا گالی گلوج کرتا تھا اس کی سکایت ڈیڈی نگر تھانے میں یوفتی نے پولیس سے کی اس کے بعد آروپی نکھل جین کو گرپتار کر لیا گیا ہے پہلے اس کی دوستی ہوئی تھی اور کسی بات کو لے کر کے بریک اپ ہو گیا تھا اور اسے پرسان کرنے کے لیے لگا تار وہ اسی ایکسس کا سہارہ لیتا تھا اور جہاں وہ یوتی جاتی تھی تو جی پی ایس کے سہارے نکھل جین پہنچ جاتا تھا اور یوتی کو پرتاریت کرتا تھا گالی گلوت لمبے سمجھ سے کرتا رہتا تھا یوتی سمجھتی تھی یہ اتفاق ہے کہ جہاں وہ جاتی ہے وہاں جو یوفک ہے وہ چلا آتا ہے لیکن جب اسکوٹی خراب ہوئی تو اسے بنانے کے لیے جب مستری کے پاس لے گئی تو پتا چلا کہ اس میں جی پی ایس لگا ہے اب اس کی سکایت یہاں پر ڈیڈی نگر تھانے میں کی گئی ہے اور آر او پی یوہ کوڈ ڈیڈی نگر پولیس نے گرپتار کر لیا ہے کیمرا پسند راجین چودری کے ساتھ یوگل تیواری نیو جیٹر رائپور 36 گرد اور رائپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکشمی رجوالے جو نئی منتری ہیں انہوں نے اپنا پت بھار سنبھال لیا ہے منتری لکشمی راجوالے نے سارے بھار سنبھالا ہے مائلہ بال وکاس منتری ہیں انہوں نے پت بھار سنبھال لیا ہے راجوالے نے منترالے میں پت بھار سنبھالا مہانتی بھور میں جا کر انہوں نے پوجہ ارچنا کی بھار پت بھار گرینٹیاں ویباہ کے ورش ردکاری اس دوران موجود رہے آج نئے سال کے پہلے دن لوگ نئے سال کا جشن منانے بھلائی کہ مہتری بھار زو پہنچے بڑی سنکھیاں میں زو پہنچے لوگ اپنے پریبار کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے کوئی گیت سنگیت کا آنند لے رہا تھا کوئی کھانے پیڑی کا لطف اپر کا نظر آیا وہیں کچھ لوگ نوکہ پیہار کا بھی مزال لی رہے نوڑس کا جشن آج بھلائی کہ سب سے پرمک مہتری بھاگ میں لوگ پہنچ کر کافی اچساہ کے ساتھ منانے کافی یہاں پر لوگ دیکھ سکتے کہ بڑی سنکھا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس پل کو یادگار بنا رہے کیونکہ یہ یادگار بنانے والا پل بھی ہے سال کا پہلا دن اور پہلے دن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی بہتری بھاگ میں کس طرح سے رونک بکھری ہوئی ہے ہزاروں کے سنکھا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں جس میں نا صرف بھلائی دور بلکہ پردیش کی کونے کونے سے یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لوگ بچوں کو ساتھ ملے کر رہے ہیں کچھ پریوار کے لوگ ساتھ میں آئے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آج پورے دن کا یہ لوگ شیڈل بنا کر رکھے ہوئے اور یہاں پر پہنچ کر لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کس طرح ساتھ نیا ورش ہے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھے سے پورے پریوار کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں کتنا خاص ہے آج کا دن بہت خاص ہے پریوار کے ساتھ تو اور بھی خاص ہو جاتا ہے میتری باغ میں پہنچتے ہیں دیکھیں جانوروں کو بھی دیکھیں یہاں پر کسا لگتا ہے کیا تو بہت اچھا آج کا ماتورن تو اور اچھا ہے اور پریوار کے ساتھ آئے ہیں تو اور اچھا ہی لگ رہا ہے کتنا خاص ہے آج کا دن بہت زیادہ خاص ہے آج کا دن دیکھیں کافی خاص دن ہے ہر کسی کے لئے خاص دن ہے کیونکہ نو ورش کا یہ پہلا دن ہوتا ہے ایک جانوری کا دن ہے تو اس کو یادگار بنانے کے لئے نشیت روپ سے ہم لوگ پہنچ ہوئے کچھ بچے بھی ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ باتشت کریں گے آپ لوگ یہاں پہ رہے ہیں یا دیکھیں میٹری باغ میں کسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہاں سے آئے آپ لوگ نیو کشنا نگر سے آئے ہیں دیکھیں کافی لوگ پریوار کے ساتھ کافی انجوائی کر رہے ہیں اور اس پل کو یادگار بنا رہی ہیں میٹری باغ جہاں میٹری کا سندیش دیتا ہے لوگوں کو جوڑنے کا سندیش دیتا ہے دوستی کرنے کا سندیش دیتا ہے اور آج جو مہتری باغ میں لوگ پہنچ کر اسی مہتری کے نام کچھ رتارت کر رہے ہیں کل ملا کر آج کا دن بہت یادگار بن گیا ہے نیوز ریٹین شترزگر کے لیے بھلائی سے مکلے شتھاکو تو نئے سال کے جشنوں کو لے کر پورے دیش میں اتصاہ کا محول نصر آرہ آدھیباسی باہولی بستر میں بھی الگ الگ راجیوں سے بڑی سنگیاں میں پاریٹھک پہنچائے ہوئے ہیں بستر کی کل دیوی اور آرادھی دیوی ماں دن تیشوری کے درشن کر رہے ہیں بستر سمیت آس پاس کے زلوں کے علاوہ آندر پردیش اوڈی شاہ مہراج سمیت راجزہانی رائیپور سے بھی بھکت ماں تک کے دربار پہنچ رہے ہیں راجزہانی رائیپور سے بھکت ماں تک کے درشن کر رہے ہیں درشن کر رہے ہیں اور ماں سے یہی کاملہ کر رہے ہیں کہ ماں ان کا جو آنے والا ورس ہے وہ سکم ہے اور ان کے پریبار کے لیے کس صفحہ لو بلرامپور میں تاتا پانی مہتصف کی تیاری شروع ہو چکی ہے زلہ پرشاہ سانیو مہتصف کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اس کڑی میں آج کلیکٹر اور زلہ پر جایت سی ای او نے آدھکاریوں کی بیٹھک لی جس میں مہتصف کی ذمہ داریاں آدھکاریوں کو دی گئی آپ کو بتائیں کہ مکر سنکرانتی کے موقع پر تین دنوں تک کتا تھا پانی مہتصف کا ایوچن کیا جاتا ہے اس مہتصف میں سی ایم وشنو دیو سائی کے ساتھ ان کے کمیلٹ کے کئی منتری اور ابویدھایا کبھی شامل ازبار ہونے والا ہے جانجگیر نیلا کے ردے اس تھل میں بھراجے نہریہ بابا جی کا مندر پر اسر میں بھی بھکتوں کا تھا تھا لگا رہا سال کے پہلے دن کی شروعات کرنے کے لیے بڑی پنکھیا میں لوگ مندر پہنچے تھے لوگوں نے پریبار کے ساتھ بھرپان کے ترسل کیے مانیتا ہے کہ مندر سے کوئی بھی بھرکت خالی ہاتھ نہیں نو عرصے کی شروعات کرنے لوگ یہاں مندر پہنچ رہے ہیں جانجگیر نیلا کی ہیدہ اسھل میں بھراجے بابا نہریہ سرکار سے لوگ منو کامنا پون لے کے آتے ہیں اور ایسی مانیتا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ بھکت نہیں جاتے بابا نہریہ سرکار کے کلیپا ہمیشہ بنی رہتی ہے نو عرصے کی شروعات کا نہیں یہاں کچھ بھکت آئے ہوئے ہیں اور مطلب ٹیک نہیں آئے ہیں بابا سے آشرباد نے جی بتائیں کہ نہریہ سرکار کی کس طرح کی مانیتا ہے اور نو عرص ہمیں آتھ روات مطلب کر رہے ہیں نو عرص میں پورا چھترے کے لوگ نہریہ بابا کا آشرباد لے کے اپنے نو عرص کا پرارم کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد بھکتوں کو ایک سپن ملتا ہے اپنے من کے جو مرادے راتی وہ پوری ہوتی ہے نو عرص کے پرپی چھترے واشیوں کی اٹھوٹ آستہ ہے نو عرص سب کی منو کامنا پون کریں نو عرص سب کیلے سبھو مانگل میں ہو ایسی ہماری سبھی لوگوں کے لیے سبھکامی بھکتہ اور کھڑ ہیں یہاں جو دن کی شروعات بابا نہریہ کی آشرباد لے کے کر رہے ہیں جی بتائیں کہ آپ کی طرح کی مانیتہ ہیں اور کھلے کیا ہے یہاں مانیتہ کو تو سار بھی بتایا ہے اور یہاں بھیڑ کو دیکھتے ہو ہے مانیتہ کی کوئی گنجائش نہیں کی جا سکتی ہے اور نیا سال کی شروعات میں ہم لوگ اچھے سے سال کی شروعات بزرنگ بلی کے درسان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے دینا بھکتوں کا کیس طرح سے یہاں آشرباد لے کر 9 عرص کی شروعات کر رہے ہیں جی بتائیں کہ کیس طرح کی آشرباد لیے ہیں اور کیا کیا مانیتہ ہیں لوگ کہاں کہاں سے پہنچ رہے ہیں یہاں آشرباد لیے ہیں یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں ڈیلے میں لے پرسیدھے آپ ڈیلے کے باہر آپ ڈایپور سے کوربا سے پورے چھتی گھر سے درسان آرتی بابا کے بنو کامنا لیے آتے ہیں اور پوری بنو کامنا پوری ہوتی ہے یہاں نگر کے لوگ تو دین کی شروعات بابا کے درسان سے شروع کرتے ہیں اور جو جو بھانگا ہے ابھی تک کہ ہم میرا بانیتا ہے بابا نے پوری کی ہے تو اس طرح سے لوگوں کا آسا کے کنڈر بنو ہوئے ہیں بھرت یہاں سے کھالی ہاتھ نہیں جاؤتے ہیں دھمتری میں نئے سال کی پہلی سبح مندروں میں بھاکتوں کی بھاری بھیڑے نظر آئی لوگوں نے نئے سال کے شروعات بھاکوان کے درشن کے ساتھ کی دھمتری کے بندی باسینی مندر میں بھاکتوں کا تانتہ لگا رہا اور اب جانیں گے کہ تولہ راشی والوں کا سال دوزار چوبیس کیسا گزرے گا آئیے جانتے ہیں تولہ راشی گانیش جی کہتے ہیں تولہ راشی والوں بودھ اور شکر آپ کے جیون میں گروہ لے کر آ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بودھ آپ کو ترقی دلائے گا آپ کے ویاپار میں جو لوگ سٹارٹ اپس ہیں جو لوگ نے ریسنٹلی شروع کیا ہے خود کا ویاپار کہیں نہ کہیں ویاپار نہیں چڑھ رہا تھا اچھے کلائنٹس نہیں مل رہے تھے تو آپ یہ نئے سال میں الگ الگ سکیمز لے کر آ سکتے ہیں اور وہ سکیمز سے آپ اچھے اچھے کلائنٹس کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں تولہ راشی والوں یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ایکسپورٹ کے ویاپار کے ساتھ جڑے ہیں جو لوگ ایمپورٹ سیکٹر کے ساتھ جڑے ہیں اور جو لوگ جمین سے جڑے کارے کے ساتھ جڑے یعنی کی فارمنگ کا کام کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ اچھانک آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اچھانک میں بھی آپ کے ساتھ پوزیٹیو ہوگا پر آپ کو اپریل مید جون جولائے اوگسٹ یا پانچ مہینے ساوڈانی رکھنی ہے پیسو کی لیندین کر رہے ہیں تو آپ کو alert mode پر رہنا ہے کسی کو بھی پیسہ ادھار نہ دیں اور ادھار نہ لیں اگر ادھار دیا تو سمبند بگڑ سکتے ہیں پیسہ آپ کا واپس نہیں بھی ملے اور ادھار لیا تو شاید آپ وہ پیسہ واپس نہ لوٹا پائے تو آپ کو یہ پانچ مہینے خاص دھیان رکھنا ہے پلہ راشی والو آپ خوشیار ہیں آپ کو پتا ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پر آپ کو limit میں کاریے کرنا ہے silently کاریے کرنا ہے آپ یہ سمدھ لیجئے کہ یہ نئے سال میں آپ اگر silently کاریے کرتے ہیں تو جرور سے آپ کو مزا آئے گا جو لوگ loan لینا چاہتے ہیں bank میں apply کیا ہے private financial institutions میں apply کیا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو loan نہیں مل گا تھا کہیں نہ کہیں کچھ paperwork میں issues آ رہے تھے تو وہ issues ابھی starting کے تین مہینے میں cleared ہو سکتا ہے یعنی کی فروری اور مارچ کے اندر پیسو کا آگمن آپ کو جیون میں ہوگا آپ لوگ ایک office shift کرنا چاہتے ہیں چھوٹی office سے بڑی office میں جانا چاہ رہے ہیں تو بڑی office میں بھی آپ جا سکتے ہیں پلہ راشی والو اس کی بھی opportunities آپ کو ملے گی اور importantly جو آپ نے invest کیا ہوا تھا share بجار میں mutual fund میں اور کہیں نہ کہیں آپ کو اچھا returns نہیں مل گا تھا جو shares کا آپ کو اچھا price نہیں مل گا تھا تو یہ نئے سال میں اچھے returns آپ کو ملیں گے آپ کے جیون میں خوشیوں کا آگمن ہوگا اور آپ اگر کسی بھگوان کی بادہ آپ نے ادوری رکھی ہے آپ نے نہیں پوری کیے تو وہ بادہ آپ پوری کریں ابھی یہ چار مہینوں میں پوری کرتے ہیں تو جرور سے طولہ راشی والوں آپ کے جیون میں آپ کو مزائے گا اور کچھ ارچنے اپنے آپ سماپت ہو جائے گی جو شاید آپ نے سوچی بھی نہ ہو فیل بھی نہیں کی ہو اور وہ ہو گئی ختم یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے عشور یہ سائتہ آپ کے ماتا پیٹا کا اشیرواد آپ کے ساتھ ہے اور جرور سے آپ کا ڈنکہ بچ سکتا ہے یہ نیا سال آپ کے جیون میں خوشیاں لے کر آئے گا اور آئیے اب دیکھتے ہیں ٹاپ ٹویلٹی خبریں گریابت میں گیس سلینڈر میں بلاسٹ کھانا بنا رہی مہیلہ جھلسی